تو دیش کے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو کے جن دن کے افسر پر پر پردھان منتری نریندر موڈی دیش سے باہر رہنے پر کانگریس نے سوال اٹھایا ہے کانگریس نیتہ گلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ پردھان منتری جان بوجھ کر ایسے سمیں میں ودیش دورے پر ہوتے ہیں تاکہ وہ ایسے کائرکرم میں شرکت نہ کر سکیں گلام نبی آزاد سے بات کی ہمارے سنبادہ تا رحمان کمار نے کیا کہا ہے گلام نبی آزاد نے آپ کو سنباتے ہیں جوارلال نہرو کی جنبشتی کو کانگریس پارٹی نے دون نام سے منانے کا فیصلہ کے ہمارے ساتھ کانگریس محاصف سکیل احمد اور گلام نبی آزاد صاحب ہیں سکیل بھائی ساتھ سے پہلے آپ سے سوال پوچھوں گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کی طرف سے جوارلال نہرو کی جنبشتی کو دون نام سے منانے میں روڑا اٹکایا جا رہا ہے ہم لوگوں کو جو انٹرنیشن سیمین آر کر رہے ہیں اس کے وجہ سے اور پھر مام لوگوں میں روڑا اٹکانے کی کچھ کوشش ہوشی مگر میں اس کو راج نیتی کی ایشو نہیں بانانا چاہتا ہم یہاں شردانجی کے اربیت کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں بھارت کی ستنتہ کے دھیاس کے نائک تھے بھارت کے مکاس کے نائک رہے ہیں اس لیے اور نئی پیڑھی کو ان کی نیتیوں کی سدھانتوں کو جاننا چاہیے اس لیے ہم پوشت آئے ہیں ہمارے ساتھ غلام نوی آجاد صاحب بھی ہیں آجاد صاحب سرکار کی طرف سے یہاں پہ سردانجی اربیت کرنے کوئی نہیں آیا نید مودی نے یہ کہا تھا کہ ہم چودہ تاریخ سے اننیس تاریخ تک اس کارکرام کو بڑے پیمانے پر منائیں وہ منائیں کیا وہ کمیٹی تو پہلے بڑے تھی ہمارے سرکار کے دوارہ مجھبوری میں بنا رہے ہیں لیکن یہ ایک بہتی افسوس کی بات ہے کہ جو پہلا دیش کا پردھان منطری تھا اور جس نے دیش کی آزادی کے لیے کام کیا گاندی جی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر اور اسی کے آج جنم دن پر بھولا وشو جس کو بنا رہا ہے نہ صرف ایک سو پچیس میں جو سالگی رہا ہے صرف بھارت کے لوگ بنا رہے ہیں بلکہ وشو کے لوگ بنا رہے ہیں اور اگر کوئی آیا نہیں ان کی سمادی پہ تو بھارت کا پردھان منطری نہیں آیا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بری بات ہے یہ ان کے پوزیشن کے لیے بری بات ہے کہ جو اپنے دیش کے ستندھر سینانی اور دیش کے پہلی پردھان منطری کا عادر نہیں کرے گا تو وہ دوسرے لوگ کا کیسے عادر کر سا سرکار کی طرف سے جو کمیٹی بنائے گئی اس کمیٹی کی ایک بیٹھاک ہوئی آپ بھی اس کے ممبر ہیں کیا چلچہ ہوئی نہیں وہ تو پہلے ہمارے پردھان منطری جب تھے تو اس کی ادھاکشتہ میں کمیٹی بنائے تو اب تو وہ مجبوری میں اگر وہ پہلے شاید کمیٹی نہیں بنی ہوتی تو یہ ان کو مجبوری میں پرزائیڈ کرنا پڑا میں اس کو کوئی زیادہ چیز نہیں کہتا وہ ہمارے پردھان منطری کے وقت میں ہوں تھی اور پہلے ہمارے پردھان منطری کے وقت مٹنگیں ہوئی تھی یہ اسی کو آگے انہوں نے چلا رہا ہے بی جی پی کا عارب ہے جو پردھان منطری مٹنگ جی کی سبادی پہ نہیں آئے تو آپ سبجتہ ہیں کہ پردھان منطری کے پرتی کتنی آدھر ہے جانے کی آجات صاحب کا صاف کہنا تھا کہ باٹی کی طرف سے سرکار کی طرف سے انویڈیشن نہیں دینا اپنے آپ پہ یہ دکھاتا ہے کہ کہیں کہیں نرند موڈی یا بی جے پی کے نیتاؤں کو جوالال نہرو کی آئیڈیولوجی میں بھروسہ ہی نہیں تھا نہیں ہے نیپک سرما کے ساتھ امان کمار ڈلی ڈیو سٹن